موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ویکنڈ ہے اور ویکنڈ میں میں میتھی کے پراتھے بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو فرش میتھی دکھا دیتی ہوں یہ گھر کی میتھی ہے اس کے پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں آج کال چونکہ میتھی کا سیزن ہے اب بزار سے ملتی ہے تو بزار سے بھی لے لیں لیکن یہ گھر میں میں نے اگھائی ہوئی ہے اور یہ دو کپ اس کے لئے میدہ چاہیے آدھا کپ بیسن لیسن اور سبز میرچے کونٹی میں میں نے کونٹی ہوئی ہیں یہ ایک ٹی سپون بھار کے ڈالوں گی فرش دھنیا اور سبز پیاز چاہیے اور مسالوں میں کونٹی میرچے نمک، سرخ میرچ، اجوائن اور کٹا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں یا اس طرح سابر ڈال سکتے ہیں بعض دفعہ بچے موہ میں نہیں آتا اس طرح آتا ہے تو وہ نہیں کھاتے تو بے شک اپیس کے ڈال دیں اور اس کے لئے مکھن یا آئل میں آپ بنا سکتے ہیں اب میں اس کا بتاتی ہوں آپ کو کس طرح اس کاٹا گون ہے اب میں اس کاٹا گوننے لگی ہوں میتھی میں نے اس کاٹ لیا اس طرح بریق میں زیادہ نہیں ڈال رہی کیونکہ میں روٹیاں تھوڑی بنا رہی ہوں دو کپ کا حساب دے رہی ہوں تو بے شک اپنی مرضی ہے آپ کی لیکن میں اس میں آدھا ڈال رہی ہوں میتھی وہ بہت زیادہ تھی اس کا تیسرا حصہ میں نے صرف کٹا ہے سبز دھنیا سبز پیاس ایک ٹی سپون بھار کے لیسن اور سبز میچھے چاہیں تو ابریک سبز میچھے آپ اوٹ بھی لیٹا سے کٹ کے ڈال سکتے ہیں سپائسی سارے میسن ادھا کپ اور تھوڑا سا آئل نمبر بیس کے اندر ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال لیا اب میں اس کو پانے کی مدد سے کھوننے لگے ہوں تھوڑی سی میتھی میں اوٹ ڈالیں یہ تقریباً ساری میتھی جو میں نے کٹی لیا کٹی ہوئی تھی وہ ڈال دیا اب اس کو گوند گئے پھر تھوڑی دیر میں اس کو ریسٹ دوں گی اس کے باہر میں آپ کو روٹیاں پڑا کر دی اس طرح دیکھیں اگر نرم لگے تو بے شک تھوڑا سا خوشک کٹا اس کو سا دال دیں ایک طریقہ میں آپ کو پڑھا بنانے کا یہ رکھا دیتی ہیں مکھن گا ہوں دوسرے جو بنائیے اس کے اندر میں نے مکھن گیا ہے اس طرح اگر مکھن نہیں پسان تو بے شکل کھل کھل کھا آئل کھا لیں اس طرح اڑگا کے اس طرح رول کرتے ہیں اب اس کو اس طرح دبا کے اس طرح بیل دیں جب مکھن لانے لگیں تو بیشا کے اوپر ہلکا سا خوشکا نگا لیں تاکہ وہ کریستی سپڑھ ہونکیں اس کے اوپر بھی مائل ہل گا رہی ہوں جاتے کو میں دیں تو کسی بندہ سپندرہ میں انٹریسٹ دی ہے اب میں اس کے لیٹھے بنانے لگی آپ کو دو طریقے میں لکھا دیتی ہے سب سے پہلے میں اس کا لیٹھا بنانا ہو کیونکہ مرضی چھوٹے بڑھے آپ سائز کر سکتے آئیل کیونکہ میں نے اس کے اندر ہی ڈالا ہوگا اس کے اندر میں نیل گاری اس طرح ٹوپ جاتی ہے اس میں اسی طرح ساتھ ہماری اس میں تھوڑا سا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا میں نے سب سے پیاز ڈال گیا دوسرا پیاز بھی اگر بری کر کے تر ڈال نہ چاہیے تو ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر میں آئیل لگا رہی ہوں چاہیے تو مکھن بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر آئیل لگا رہی ہوں اس طرح دوسرا روٹی میں کیار کروں گی یہ ایک پراتھا بنا ہے اور یہ روٹی ہے اس کو میں پکا کے خوشک روٹی بنا ہوں گی اور پھر اینڈ پر مکھن لگا ہوں گی پراتھے میں میں نے اوپر لگایا لیکن اس کے بعد میں لگا رہی ہوں مکھن لگا سکتے ہیں یہ دو میں نے اس طرح کے کیار کیا ہے اور یہ خوشک روٹی کے اوپر میں نے مکھن لگایا ہے اس طرح مکھن لگا کے آپ خاص طور پر لسی کے ساتھ گرمیوں کے بہر میں کھائیں اور ساتھ چٹنی ہو تو یہ بہت ہی مزا دیتا ہے یہ آپ نے ضرور بنانا ہے جو ہیلتھ کوئنشیس ہیں وہ اس طرح بنا سکتے ہیں یہ پراتھا اس کے اوپر آئے لگایا ہے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے یہ بہت ہی مزے کا بنانا ہے اور آخر میں اپنے تمام جو سبسکرائبر ہیں میرے ان سے میں آج بہت زیادہ ان کا شکریہ دا کرتی ہوں میرے تین ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے خاص یاد رکھیں انشاءاللہ جو میرے سے ہو سکا جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی اور آپ نے خاص طور پر میدلی دعا کرنی ہے انشاءاللہ جن میری بہنوں کی فرمایشیں تھیں وہ بھی میں پوری کروں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ